اہمک مار کر آگئی بچارے کے دل کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا بچارہ تو خیر وہ کہیں سے بھی نہیں ہے سرادیا تم چپ کرو اس سے زیادہ تم بے وکوف ہو جو اس کو اتنی شہ دیتے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اپنا ازلان اسے بہت محبت کرتا ہے اور مرد مرد کی انا کتنی نازک ہوتی تم لوگ نہیں سمجھتے میری تو کوئی انا ہی نہیں ہے بیٹا میں نے مردوں کی بات کی ہے اہمکوں کی نہیں اچھا اوکے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اسہار سے کوئی بات نہیں کریں نہیں ہم پاگل تھوڑی ہم بات کریں گے آپ اپنے حساب سے خود ہی بات کر لیجے گا اور ہاں یہ بھی بتا دیجے گا کہ وہ لڑکا ہماری لڑکے کابل بلکل بھی نہیں ہے وہ لڑکا ہماری عمل کے کابل ہے انشاءاللہ بہت جلد غلط فہمی دور ہو جائے گی لیکن اگر اظہار کو پتا چلا تو بات بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتی ہے بات بنانی بھی نہیں ہے بس قتم تو قتم تو چک کرو میں ازلان سے بات کروں گی بلکہ اسرا سے بھی کروں گی جو غلط فہمی ازلان کے بارے میں ہمیں ہے اگر وہ سچ ہو تو اسرا ہم سے جھوٹ نہیں بولی مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ لڑکی ہنی ایک نمبر کی میسنی اور مکار لگتی وہ شکت سے بلکل اپنے مابا کی طرح یہ کہہ رہی ہیں آپ نہیں ماما وہ ان چلاک لوگوں سے بلکل الگ ہے اور اس نے سب باتیں میری وجہ سے ہی تو مجھے بتائی تھی کیوں تم اس کے پپھا لگ تو تمہیں بتائی گی تو صحیح اس لڑکی نے گیم کھیلیے اور کامیاب ہوگی وہ اپنی گیم میں کیونکہ ہماری یہ باولی بٹیا اپنی منگنی توڑ کر آگئی اگر میرے پاس کوئی میڈل ہوتا نا پاگلوں کے لیے تو آج میں تمہیں ضرور پہنا دیتی نگوئی سور آئیٹ عمل تم دیکھو تو صحیح ہنی ہے کون کس کی بیٹی ہے ہنی بہت اچھی بہت سیدھی سادھی بہت کیوٹ لڑکی ہے اور وہ رائٹس کے اوپر بھی انٹرسٹ لے رہی ہے وومن رائٹس کے اوپر تابی میں تمہارے کسی رائٹ کا کوئی لحاظ نہیں کروں گی اگر اب میں نے اس مکار لڑکی کے بارے میں تمہاری ہمائیت تھا ایک بھی لاب سور سونا تو بے وکوف بہتا نہیں حسان بچارے پر کیا کسر رہی ہوگی وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کیسے لوگیں ہم کہ دشمنوں کی ذرا سی بات پر ماشاءاللہ سے رشتہ توڑ کر آگئے ایکسیٹلی میں خود ازلام سے بات کروں گی آخر ہم آکت ہماری بچی نے کی ہے تو سنبھالیں گے بھی ہم